آپ کا کارپرٹ کنیکشن میں جہاں ہم دیش کی دگج کمپنیوں کے مینجمنٹ سے خاص بات کرتے ہیں تاکہ نویش سے پہلے کمپنی کی ہر جانکاری آپ کے پاس ہو وطیع ستیتی سے لے کر کمپنی کی یوجناہوں تک آرڈر بک سے لے کر کرز تک نئے پروڈکٹ لانچ سے لے کر کاروبار کی چنوٹیوں تک ہر وہ باریک باتیں جس کا اثر اس کمپنی کے نویشکوں پر پڑتا ہے تمام پہلوں پر یہاں اس خاص کارپرٹ کنیکشن میں چرچہ ہوگی لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج ہمارے خاص مہمان سے بات کریں آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کے یعنی ہمارے درشکوں کے فائدے کی آج سے اس ای ٹی ناو سو دیش پر ہم نے شروع کیا ہے دیوالی دھماکہ کانٹیسٹ آج اور کل ہم صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک ہر گھنٹے آپ سے پوچھیں گے آسان سے سوال جن کے جواب دے کر آپ جیت سکتے ہیں دیجٹل گولڈ تو اس گھنٹے کا سوال ہے کس کمپنی کا مارکٹ کیپ سب سے زیادہ ہے آپ کے اوپشنز ہیں A. HDFC بانک B. TCS C. RIL یا پھر D. Infosys تو اٹھائیے اپنا فون اور کر دیجئے ہمیں ایک SMS میسیج باکس میں لکھئے DD ایک سپیس چھوڑیے پھر لکھئے اپنا نام ایک اور سپیس چھوڑیے اور لکھئے اپنا صحیح جواب ABC یا D اور بھیج دیجئے یہ SMS ہمیں 56161 پر چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سمیں بازار کی استدھی کیا چل رہی ہے ہم نے دیکھا کہ شروعاتی تیزی کافی حد تک بازار میں تھی نفٹی اور سنسیکس کچھ بڑھت بنائے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد اب کچھ دباو دکھائی دے گا آپ کو نفٹی قریب 36 پوائنٹ نیچے سنسیکس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں قریب قریب 100 پوائنٹ کی گراوٹ آپ کو دکھائی دے گی لیکن بینک نفٹی آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ سمیں تک سپورٹ کر رہا تھا بازار کو کہیں نہ کہیں وہ آج ایک بار پھر 40,000 کے آخرے تک گیا لیکن اس کے آس پاس پوری طرح سے ٹکنے میں کامیاب نہیں ہو پایا ہے تھوڑا اس سے نیچے یہاں پر قریب قریب 200 پوائنٹ کی تیزی کونسے سیکٹرز میں بڑھت دکھے گی آٹوز آج فوکس میں ہیں نتیجوں کے بعد ماروتی ہم نے دیکھا اچھا خاصا بڑھت کے ساتھ کارواز کر رہا ہے آج 2% اوپر یہاں پر بڑھت ہے اس کے علاوہ ٹی وی ایس میں اچھی خاصی تیزی دکھائی دے گی آپ کو ٹو ویلر سیگمنٹ میں ساتھی ساتھ ہیرو موٹو ایک اور کمپنی جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب قریب ایک چوتھائی پرسن کی بڑھت آپ کو دکھائی دے گی دباؤ بن رہا ہے یہاں پر سب سے زیادہ نفٹی میں آج سن فارما ٹاپ لوزر میں دکھائی دے گا آپ کو نتیجے آنے والے ہیں کمپنی کے اور یہاں پر اب امید کی جا رہی تھی کہ نتیجے کچھ بازار کی امید پر کھرے اتریں گے کی نہیں وہ دیکھنا ہوگا اس کی وجہ سے آپ کو دباؤ دکھائی دے گا اسی کا کہیں نہیں کہیں رب آف ایفیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ریڈیز لاب پر دکھائی دے رہا ہے قریب ڈیڑھ پرسنٹ وہ نیچے ہے کچھ آئل کمپنیز پر بھی دباؤ ہے بی پی سی ایل اور او این جی سی دو بڑے دگج قریب آدھے سے ایک پرسنٹ کی گرابٹ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی ساتھی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ریلائنس انڈسٹریز پچھلے کچھ سمیں سے اس ٹاک میں ہم نے کافی بڑھت دیکھی تھی بازار کو چلاتا ہے سپورٹ کرتا ہے ریلائنس کا سٹاک لیکن اس پر بھی آج ہلکا دباؤ قریب ڈیڑھ پرسنٹ نیچے ہے پچیس سو کے بھاو یہاں ریلائنس پر دکھائی دے رہے ہیں تو موٹا موٹا بازار میں ہم نے دیکھا کہ شروعات تو تیزی کے ساتھ ہوئی تھی لیکن اب یہ فلیٹش ہوتا ہوا دکھائی دے گا آپ کو چلیے فوکس کرتے ہیں ہمارے آج کے مینجمنٹ پر اور کارپر کنیکشن میں آج بات ہوگی ٹیکسٹائل سیکٹر کی قریب سوہ سو سال پرانی کمپنی ایس وی پی گلوبل وینچرز کے مینجمنٹ سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے کمپنی کے سی او مسٹر او پی گلیا مینجمنٹ سے باتچیت کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو کمپنی کے بارے میں کچھ جانکاری دے دیتے ہیں ایس وی پی گلوبل وینچرز واللہ پٹی جی نے قریب آج سے سو سال پہلے شروع کی تھی کارٹن یانڈ بنانے والی یہ دگج کمپنی ہے اور چار لاکھ سپنڈل اور پانچ ہزار نو سو روٹرز کی کشمتہ اس کمپنی کی ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی ایک سپورٹ اورینٹڈ کمپنی بھی ہے کافی حد تک ایک سپورٹ کرتی ہے یہاں سے ٹیکسٹائل اس کے علاوہ اومان میں کمپنی کا ایک بڑا پلانٹ ہے ساتھی ساتھ راجستان میں بھارت میں یہاں پر بھی پلان بن رہا ہے کمپنی کا تو فوکس کریں گے اسی کمپنی پر اور بات کریں گے گلیا جی سے گلیا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ایٹی ناؤ سوڈیش پر سب سے پہلے تو ہم لوگ بات کریں گے نتیجوں کی ہم نے دیکھا پانچ ہزار کروڑ کی کچھ آرڈر بک ہے ریونیو کس طرح کی رہی اور کہاں سے گروہ دکھی آپ کو اس بار thank you so much for giving this opportunity to us to discuss our growth ہمارے results پچھلے quarter on quarter جب سے کوویڈ سے return ہوا ہے manufacturing sector بہت ہی اچھے رہے ہیں اس لئے چار quarter میں ہم نے بہت ہی robust growth posted کی ہے ابیٹا margins quarter on quarter بڑھتے آئے ہیں جو 16% سے لے کے آج 23% پہ پہنچ گئے ہیں اور 93 کروڑ کے ابیٹا quarter second میں FY22 میں ہم نے post کیے ہیں اور ایسا ہی ہمارا result رہا ہے net profit میں net profit بھی اپنا quarter on quarter 6% سے بڑھ کے آج 10% ہو گیا ہے اور top line net profit کی we continued keeping it at around 39-40 crores کے آس پاس اور revenue sector میں بھی بھی تقریباً 400 اور 400 crores کے بیچ پسلے 4 quarters میں continuously we have been posting it تو ان چاروں sectors میں دیکھا جائے تو company نے بہت اچھی growth oriented results post کیے ہیں and ہم آشا کرتے ہیں کہ ایسا ہی اگلے دو quarter میں اور second half میں بھی we will be posting similar results and all بالکل گولیا صاحب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا commodity کے prices پچھلے کچھ سمیہ سے کافی زیادہ بڑھے ہیں fuel کے prices بڑھ رہے ہیں آپ کی cost زہی طور پر بڑھ رہی ہوگی تو آپ کیسے cost manage کر رہے ہیں you see yarn prices we are basically into manufacturing yarn yarn prices اور cotton prices tandem میں چلتے ہیں ایک ڈیڈ مہینے میں یہ ایک دوسرے کو cover کر لیتے ہیں تو جیسے ہی cotton prices بڑھنے سروح ہوئے تھے پسلے سال تقریبا دسمبر میں اور زیادہ بڑھے ہیں آگر کے 9 June میں اس کے بعد yarn prices بھی accordingly have started shooting up and keeping the pace with the cotton so ایک تو یہ بہت ہی رہا ہے اور جو ہم yarn بناتے ہیں وہ ایک compact cotton yarn ہے جو textile sector میں سب سے آلہ درجے کا yarn ہے اس کے margins بھی بہت اچھے ہیں اور demand بھی بہت اچھی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری پہلے سے order بک میں 5000 کروڑ کی demand is already posted and ہم بہت comfortable ہیں اگلے دو سال تک demand کے لیے and that is how we are coping up with the increase in cotton prices اوکی تو اس demand کو capture کرنے کے لیے آپ کی آگے کیا یوج نائے ہیں اومان کا جو plant ہے ایسی خبرے آ رہی ہیں کہ آپ اس کے expansion پر وچار کر رہے ہیں یہ جو اپنا chair من صاحب تھے ان کی vision تھی کہ ہم global company بنے اور اسی کو دیکھتے ہوئے اومان plant کا ہم نے دو مہینے پہلے COD declare کیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری top line اور بڑھے سیکنڈ آف میں revenue جو margins ہوں گے اور revenue top line میں 30% کا اجافہ ہونے والا ہے آج کل ہمارا دو quarter میں ایک ازار چار سو بائس کروڑ کے آس پاس top line تھی which we expect to increase to 1700 crores and next year is going to be even much better and we are hoping کہ 2000 کروڑ کا top line پار کر جائیں گے اگلے سال because امان کی جو facility ہے اس سے بھی اچھی technology ہے اور اس کی capacity بھی زیادہ ہے so both these things are going to help us in big manner to cross 2000 crore top line جو rise in demand کی approval دیا ہے technical textiles کے بارے میں تو پہلی چیز تو میں یہ جان چاہتا ہوں ہمارے درشکوں کو سمجھانے کے لئے کہ technical textiles کیا ہوتے ہیں اور کس طرح آپ plan کر رہے ہیں اس کے اپکس کا استعمال کرنے کے لئے دیکھیں technical textile جو ہے وہ sunshine industry ہے textile sector کی آگے کا جو future ہوگا وہ technical textile کا بہت بڑا future ہوگا یہ high technology and innovative driven industry ہے and اس کے جو products کا huge ہے وہ بہت wide use ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کا use ہوتا ہے automobiles میں civil engineering میں construction میں agriculture culture میں health care میں industry میں and even waste management میں تو بہت ہی اس کے wide uses ہیں اور گورنمنٹ نے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک scheme launch کی ہے جس کو PLI scheme بولتے ہیں اور اس کے لئے 10,000 کروڑ کا overall budget رکھا ہے جس میں technical textile کے لئے purely 4000 کروڑ کا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم بھی technical textile کا حصہ بنتے ہیں اور ایک بہت ہی ججبے کے ساتھ ہم نے launch کیا ہے technical textile at جالاوار جالاوار میں ہماری پہلے سے اچھی facility ہے اور بزلی پانی everything is already available تقریبا 100 کروڑ کے capex میں ہم یہ plant launch اور turn we are expecting around 175 کروڑ and اگلے 12 سے 15 مہینے میں ہم یہ plant لگا دیں گے اور this will be the just first step اس کے بعد آگے technical textile میں ہمارا وچار ہے جیسے یہ stabilize ہوگا اور آگے بڑھیں گے چلیے تو یہ نئے بھارت کی تصویر اور آگے اس طرح کی demand بڑھے گی جہاں پر آپ کی company focus کر رہی ہے بہت ہی اچھی بات ہے تو آپ نے ابھی بات کی سرکار کی PLI سکیم ہے میں اس سے بھی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا تھا آپ نے بتایا کہ جو technical textile segment ہے وہاں پر سرکار نے مدد کی ہے لیکن کس طرح کی اور جو PLI جو سکیم سرکار نے offer کی ہے اس سے آپ کی company کو کس طرح کے اور فائدے ہوں گے پسلے ایک سال کے اندر سرکار نے چار بڑی سکیم announce کی ہیں ایک تو سات میجر textile پارکز بنیں گے جو بجٹ میں announce کیا تھا اس کے سکیم ہے جس کو بولتے ہیں ریمیسن آف ڈیوٹی ز آن ٹیکس آن ایکس پورٹ پروڈ اگ تک کیا تھا کہ کھوٹن ایکس پورٹ ہوتی تھی تو گورمنٹ نے سوچا کہ پوری textile کی value chain میں we must the India must enter and prepare the products which are in the textile value chain اس کو پورٹی پیسے روپیز پر kg کے حساب سے اپنے کو فائدہ ہوگا جو ایکسپورٹ میں بہت ہی اہم بھومی کا رکھتا ہے کیونکہ ہماری جو اندسٹری ہے اور ہمارے جو دونوں پلانٹ ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹی ہے امان میں 100% ہے اور انڈیا میں 30% ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے ایک اور سکین لانچ کی ہے جس کو بولتے ہیں ر ایس سی تی اس میں 2.10 سے 3.60% تک کا ریمیشن دیا ہے گورنمنٹ میں اس سے بھی یان کو جو سپنننگ پلانٹ سے ہمارے ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور چوتھی سکین جو تھوڑی چاہتے ہیں اور ہم جو چاہتے ہی انٹیگریٹیڈ ٹیکسٹائل کمپنی کمیگ کمیگ کریکٹ تو جس طرح کی ڈیمانڈ آپ بتا رہے ہیں گولیا صاحب اس سمیں مارکٹ میں ہے اور آپ کی کمپنی کافی حد تک پریپیر بھی دکھائی دے رہی ہے تو اب یہاں سے ایک ظاہر سوال یہ بنتا ہے کی کی آپ کسی طرح کے اور ان آگینک گروت کے کوئی پلانز ہیں اور اسی سلسلے میں اس سمیں کمپنی کی ڈیٹ سیچویشن کیسی ہے جیرمن سری بنو پیتی جی کی یہ وزن ہے کہ ہم ایک انٹیگریٹیڈ ٹیکسٹائل کمپنی بنیں جو فائیبر سے فیشن تک کمپلیٹ ٹیکسٹائل ویلیو چین میں اپنا پروڈیکٹ نکالے اوشی کو دیکھتے ہوئے ایجون ناو ٹیکنیکل ٹیکسٹائل ہم نے جھالاوار میں کیا ہے اور اومان میں ہم ایک گارمنٹ پلانٹ کا ادھگاتن کیا ہے اور وہ کچھ دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گا اومان ہے جو سپننگ پلانٹ اومان میں لگا ہے اس کو سٹیبلائز کریں گے ایک آخری سوال گلیا صاحب اور وہ یہ ہمارے درشکوں اور جو نویشک ہیں جو آپ کے کمپنی کے شیئر میں پیسہ لگاتے ہیں کس طرح کے رسک ہو سکتے ہے آپ کے سیکٹر میں اور آنے والے سوے میں جیسا ہم بات کر رہے تھے کمورٹی پرائز کافی حد تک ایمپیٹ کرتے ہیں آپ کے بزنس کو تو کس طرح بہت بہت شکریہ گولیا صاحب آج ایٹی ناؤ سو دیش کے ساتھ جڑ کر اپنی کمپنی کی یوج ناؤ کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی کمپنی کے پلانز ہیں مینجمنٹ سے ہم نے چرچہ کی اور آنے والے سمیہ میں کمپنی کو امید ہے کہ کمالٹی کی پرائزز اور بہت زیادہ امپیکٹ نہیں کریں گی ہمارے ساتھ ایس وی پی گلوبل وینچرز کے شیئر انڈیا کے روی سنگھ بھی جڑ گئے ہیں روی سواگت ہے آپ کا شو میں مینجمنٹ کو آپ نے سنا ہوگا اچھی خاصی تیاری کمپنی کی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر کس طرح سے آپ ریڈ کریں گے اس شیئر کے پرائز کو بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں جس طرح سے ابھی پورا کا پورا ویو یہاں پر دیا ہے اور کانفیڈنٹلی کافی اچھے سے جو ہے وہ اپنے پلانز کو ڈسکرائب کیا ہے دو پوائنٹ یہاں پر امپورٹنٹ ہے ایک تو جو اپنے پلانٹ کو لے کر کے کھرچہ تھوڑا سا ان کا جو آگے جو اومان کے پلانٹ کو لے کر کے وستار کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا کھرچہ جو ہے وہ ڈیٹ تھوڑا سا بڑھے گا تو ایکسپنس وہاں پر بڑھ سکتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ کوویٹ کے بعد سے اس کمپنی نے جو ایک اسپیکٹیشن تھی اسپیکٹیشن پر کھرے اترے ہیں چھوٹی کمپنی ہے 1982 میں ایک کمپنی آئی تھی مارکٹ کیپ سولہ سو کروڑ کا ہے تو چھوٹے انویسٹر کو زیادہ یہاں پر لبھاتا ہے جو میڈ کیپ اور سمال کیپ کے شیئرز کو خریدتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے اب فنڈمنٹل پوائنٹ آویو سے تو ابیٹا انہوں نے سولہ پرسنٹ سے تیس پرسنٹ ہوا ہے یہ ایک اچھی اچھا سائن دکھاتا ہے ریونیو گروہ اچھی ہے نیٹ پروفٹ 10 کروڑ سے 40 کروڑ کا ہوا ہے تو اوورال گروہ اوڈینٹیڈ یہاں پر اسٹرکچر کافی اچھا ہے بٹ انویسٹر کی پوائنٹ آویو سے میں کہوں گا کہ اگر آپ نیویش کی رن نیتی بنا رہے ہیں تو دو چیزیں یہاں پر دھیان رکھیں پہلا کہ اس کا جو ایک سال کا ٹارگٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سو ستر کے آس پاس ایک سو پینسٹ سے ایک سو ستر تک کا لیول آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اب دوسرا ہے کہ نیویش کیلئے جیسے چونکہ جب پوزٹیو آیا تو اس کے بعد سے سٹاک میں اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو ملی ہے سو روپے سی سٹاک لویس لیول سے ابھی 28 پرشیت کی ریلی دیکھا چکا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا انویسٹر کو یہاں پر دو طریقے سے رن نیتی بنایا جائے جو نئے انویسٹر ہیں پہلے سبائی پر رکھا ان کے لیے تو بہت اچھی اپورچوٹی اب 170 کا ٹارگٹ یہاں پر ایچی بھوتا ہوا نظر آئے گا ایک سال میں تو 30 پرشیت کا ریٹن یہ دے سکتی کمپنی کے فنڈامنٹل کافی سٹرانگ ہیں یہاں پر کمپنی کے مائیجمنٹ کافی کانپیڈنٹ ہے مجھے لگتا ہے بلکل اس کو اپنے پورٹفولو میں شامل کر رہا چاہی ہے 170 کا ٹارگٹس قریب قریب سال بھر کے اندر امید کر رہے ہیں روی یہاں پر روی اسی سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو ٹیکسٹائل میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کا سپورٹ سرکار کر رہی ہے اور جس طرح کا پرفارمنس باقی شیروں کا رہا ہے آنے والے دنوں میں کوئی اور بھی ایسے سٹاکس ہوں گے جن پر فوکس کیا جا سکتا ہے دیکھیں پوری پورا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ چونکہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ جیادہ ہوتا ہے اور کمیوڈیٹی پرائیسز بلکل آپ نے صحیح بتایا کہ کورٹن کی پرائیسز پچھلے حال کلال میں دیکھیں تو لگ بک پچیس پریشت سے زیادہ بڑھ چکی ہیں اور وہ کمپنی کو کہیں نہ کہیں سے امپیکٹ کرتی ہیں تو بہت جو بڑی کمپنی جیسے اگر آپ ریمنٹ کو دیکھیں تو ان کے جو ہے وہ اسٹرکچر میں کافی اقترک چینجز آئے ہیں انہوں نے اپنے بزنس کو بھی کاسی ڈائیورسی پھائی کیا ہے لیکن اگر آپ پرٹیکولری ٹیکسٹرائیل انڈسٹری میں دیکھتے ہیں تو اس سمیے کے حتاب سے اس وی پی گلوبل کا جو اسٹرکچر ہے وہ جیادہ اچھا ہے باقی اور کمپنیز نے جیس طریقے سے ریزرٹ دیئے ہیں ابھی تھوڑا سا نیویش کرنے کے لیے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ہائر سائٹ پر لیول چل رہا ہے جیسا میں نے اس سٹاک میں بھی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا کریکشن آنے پر انویشٹر کو جیادہ اچھے ریٹنز مل سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی سبسیڈی اور گورنمنٹ کا سپورٹ ضرور ہو رہا ہے لیکن اُبھرتی ہوئی انڈرسٹری میں ابھی تھوڑا سے ایکسپنسز کا دباؤ یہاں پر جو ہے وہ ان کی بک پیلو پر دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو اپورچوٹی آگے اور ملے گی اور ایٹی سودیش میں جو لوگ جڑتے ہیں ان کو تو پھر منافع ہی ہوتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کرنا تھی اور ریمنٹ ایک کاؤنٹر ایسا ہے جس میں کہ آپ یہاں پر انٹری کر سکتے ہیں اور اس کا بھی ٹارگٹ جو ایئر اینڈ کا ہے وہ ہے 580 کا اوکے چلیے تو بہت بہت شکریہ روی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جیسا روی نے کہا ایٹی ناو سودیش پیر جو جڑتے ہیں ان کا تو فائدہ ہی ہوتا ہے وقت ہو گیا ہے کاریکرم کو سوابت کرنے کا جاتے جاتے آپ کو سن فارما کا سٹاک ایک بار دکھائیں گے یہاں پر نتیجے آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ اچانک سڈنلی ایک سپائک دکھائی دے گا آپ کو کمپنی کی جو ایبیٹا ہے 2628 کروڑ پر پہنچ گئی ہے امید کی جا رہی تھی قریب 2500 کروڑ کے آس پاس اور اس کے علاوہ باقی نتیجے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بازار کی امید سے بہتر ہے منافع دیکھئے 2050 کروڑ پہ پہنچ گیا ہے 1790 کروڑ کا انمان تھا تو سن فارما پر نظر رہے گی ہماری فیلحال کارپنٹ کنیشن کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت لیکن بنے رہیے آپ ایٹی ناو سودیش کے ساتھ